بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا آج کے لیکچر میں ہم نے گریٹ سیون کا جو بگ ہے جو ٹائٹل آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اس کے چپٹر نمبر سیکس میں سے جو ہمارے ساتھ ایک سرسائز سیکس پائنٹ ون ہے اس کا کوئیسٹن نمبر فور ہم کریں گے کوئیسٹن تری تک آلموسٹ کوئیسٹن ہو گئے تھے اب یہ کوئیسٹن نمبر فور میں کہہ رہے ہیں کہ سروے شورڈ ایک سروے ان لوگوں نے کیا ہے سروے اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے بارے میں مختلف معلومات وغیرہ اکٹے کر لیں مختلف جگہ حصوص کو ہم ایک سروے کہتے ہیں ان لوگوں نے ایک سروے کیا ہے کچھ انفارمیشن لی ہے کہاں سے لیا ہے کہ دیڑ دا کلرز آف کار چوزن بائی پیپل کہ لوگوں نے کچھ گاڑیاں جو خریدی ہیں اس میں کلرز جو ان لوگوں نے چوز کیا ہے ایک سلور وائٹ اینڈ بلیک ہے ان لوگوں نے یہ کلرز چوز کیے ہیں اپنی گاڑی پرچیس کرنے کے لیکن وہ کس حساب سے سیاون ریشو ٹو سیاون ریشو فور ریشو ٹو کے حساب سے ان لوگوں نے اپنی ان کلرز کی گاڑیاں پرچیس کی اب وہ کہتے ہیں اگر جو بیجنے والا ہے بندہ ہے گاڑیاں جس نے بیجی ہیں یہ سلور وائٹ اور بلیک کلرز کے وہ کہتے ہیں اگر یہ گاڑیاں ہمارے سا ٹوٹل ترٹین ہنڈڈ ہو ایک سال میں ترٹین ہنڈڈ فول گاڑیاں لوگوں نے بیجی ہیں ہاو مینی کارز آفیچ کلرز جیڈھی سے تو آپ یہ بتائیں کہ ان لوگوں نے سیپرڈ سیپرڈ یہ ترٹین ہنڈڈ میں سے سلور کتنے ہوئے بلیک کتنے ہوئے اور وائٹ کتنے ہوئے یہ ہم لوگوں نے اب اس سے یہ ان کے جو کلرز ہیں وہ ترٹین ہنڈڈ سے سیپرڈ کرنے ہیں تو سیپرڈ کرنے کیلئے فرسٹ افعال ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ریشو کا کوئیسٹن ہے اور یہ ٹوٹل ان لوگوں نے جو کار سیلویں وہ دیئے ہیں جو لور کلاسز میں ہم نے جس طرح کیے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی اماؤنٹ دیا ہوتا تھا یا کوئی اور پرادک ہوتے تھے تو زیادہ یہ کوئیسٹن اماؤنٹ کے حساب سے ہم کہتے ہیں تھے کہ ٹوٹل اماؤنٹ تو اوپر لکھتے تھے اور پھر جو ریشو ہوتے تھے اور پھر ریشو کا ہم سم فائنڈ کرتے تو ہم کہتے تھے سم آف ریشوز تو پھر سم آف ریشو کے حساب سے ہم اس کوئیسٹن کو سالف کر دیں تو یہاں پر بھی وہی سیچویشنز ہیں پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ ہمارے ساتھ ٹوٹل جو کارز ہیں وہ کتنی تھی تو ٹوٹل کارز میں ہمارے ساتھ یہاں تو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ترٹین ہنڈرڈ ہمارے ساتھ یہ ٹوٹل کار ایک سال میں یہ سیل ہوئی ہے اور اس میں جو ریشو ہیں وہ سلور وائٹ اور بلیک کا سیون ریشو فور ریشو ٹو کے حساب سے چلے ہیں تو ہم اسی قویسٹنز میں سے سیون ریشو ٹو ریشو فور یہ ہمارا ریشو ہے تو ہم اپنے قویسٹنز میں سب سے پہلے منسنز کریں گے کہ ٹوٹل کارز آپ کے ساتھ جو ٹوٹل کارز تھے وہ کتنے تھے تو وہ ہمارے ساتھ ترٹین ہنڈرڈ ہے یہ ٹوٹل کار ایک سال میں یہ سیل ہوئی ہے تو ٹوٹل کارز یہ ہو گئے ہمارے ساتھ پھر اس کا جو ان لوگوں نے ہمیں ریشو دیا ہوا ہے تو وہ ریشو کچھ یوں ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم ریشو کا سیمبر آ گئے لوگوں نے پھر وائٹ کا نام لیا ہے اور پھر لاس میں لوگوں نے بلیک کلر کا نام ذکر کیا یہاں پہ تو اور پھر کویسٹن میں اس کا ریشو جو گیون ہے وہ کچھ یوں ہیں کہ سیون ہیں فسٹ پھر فور ہیں اور پھر ہمارے ساتھ ٹو ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ترٹین ہنڈرڈ کارز ہیں اس میں سے یہ سیون ریشو یہ سلور کے ہیں وائٹ کے لئے فور کا ریشو ہیں اور بلیک کلر کے لئے ہم نے یہ ٹو ریشو کو یوز کرنا ہوگا اس میں سے تو اس کا پروسیجر کچھ یوں ہیں کہ ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ سم آف ریشو سم آف ریشو تو سم آف ریشو میں ہمیں جو ریشو ان لوگوں نے دیے ہوئے ہیں اس کا ہم نے سم فائنڈ کرنا ہے تو ریشو کے جو ڈاٹس ہیں ڈبل اس کی جگہ ہم نے پلس کا سائن یوز کرنا ہے اب ان کو پلس کریں گے تو سیون فور اور ٹو آپ اس میں پلس ہو کہ ہمیں ریزلٹ دے رہا ہے ترٹین تو سم آف ریشو سے ہمارے ساتھ آگیا ہے ترٹین اب کچھ کرنا یوں ہے کہ ہم فرسٹ کار جو ہمارے ساتھ سلور کلر رکھا ہے اس کی لئے سلور کلر جو ہمارے ساتھ سیل ہوا ہے سلور کلر تو اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سلور کیلئے تو سیون کا ریشو یوز ہو ہے تو ہم کہیں گے کہ جو گیون ریشو ہیں ڈیوائیڈ بائی سم آف ریشو اور ملٹیپلائے میں ہم نے کرنا ہے جو ٹوٹل اماؤنٹ سیل ہوئی کارز کی اس کے ساتھ اس کو سالف کرنا ہے تو اس کو اگر ہم کٹنگ کریں اس کے ساتھ تو ترٹین ونزار ترٹین اور ترٹین ونزار ترٹین تو جتنے زیرو بچ جاتے ہیں یہ اوپر آ جاتے ہیں پھر اب آپ کے ساتھ سیون ملٹیپلائے ہنڈرڈ رہے گیا تو سیون کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کر کے آگے لکھ لیں تو آپ کے ساتھ سیون ہنڈرڈ ملٹیپلائے کریں تو بھی ٹھیک ہے آگر نہیں آپ کچھ اس طرح کر دیں کہ سیون کو پہلے میں ملٹیپلائے کروں ترٹین ہنڈرڈ سے اور پھر ڈیوائیڈ کریں ہم ترٹین سے تو بھی صحیح کلکولیٹر آپ کو اسی طرح کا انصر دے گا تو یہ شارٹ کٹنگ ہم یہ کرتے ہیں تو اس میں یہ فائدہ یہ ہے کہ کلکولیٹر نہ بھی ہو تو ہم ایسی کٹ کر سکتے ہیں مطلب ترٹین ونز آر ترٹین ونز آر تو جو ریمینڈر زیروز ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ایسی طرح بھی کہیں ترٹین ہنڈر آر ترٹین ہنڈر فل کر تو بھی ہمارے ساتھ سیات ہے اچھا تو یہ ہمارے ساتھ یہ سیون ہنڈر کارز سیل اور کلر کے سیل ہوئے ہیں اب اس کے بعد آتی ہیں باری وائٹ کلرز کی تو وائٹ کلرز ہمارے ساتھ وائٹ کلرز میں جو سیل ہوئی ہیں اس کا ہم فائنڈ کرتے ہیں تو اس کیلئے درمیان نمبر آف کارز ہیں ہمارے ساتھ تو یہ اوپر والا نمبر چینج ہوتا رہے گا ہر کلر کے لیکن یہ میچے جو سما فریشو ہیں اور یہ ٹوٹل جو نمبر آف کارز جو سیل ہوئے ہیں وہ سیم رہیں گے تو اسی طرح جو ہم نے پچھلے سٹیپ میں اوپر کیا ہیں کٹنگ تو وہی ہنڈڈ آئے گا ہنڈڈ جب ہم فور سے ملٹیپلائی کریں گے اس سے ریزل ہمارے ساتھ آئے گا فور ہنڈڈ تو یہ فور ہنڈڈ یہاں سے آگئے ہمارے ساتھ اب اس کے بعد لاسٹ والے کی باری ہیں جس کو ہم بلیک کلرز کی بات کر رہے ہیں سیون فور اور ٹو اس میں چینجز آ رہے ہیں ترٹین ہنڈڈ اور ترٹین میں کہیں پر چینجز نہیں آ رہے ہیں یہ سب میں سیم رہیں گے اب اگر اس کی ہم کٹنگ کریں ترٹین ہنڈڈ آ جائے گا تو ہنڈڈ کو آپ ٹو سے ملٹیپلائی کریں تو ہمارے ساتھ ریزل میں آتا ہے ٹو پر انصرز آئے ہیں اس کا آپ زیادہ ٹوٹل فائنڈ کریں تو آپ کے ساتھ وہی سیون ہنڈڈ ہیں پھر فور ہنڈڈ اس کے ساتھ پلس کریں لیون ہنڈڈ آئے گا پھر ٹو ہنڈڈ پلس کریں گے تو ہمارے ساتھ وہی ترٹین ہنڈڈ تو آپ کے ساتھ یہ آنے والا یہ نمبر جو ٹوٹل میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور اوپر والا جو انصر جو فرسٹ میں ان لوگوں نے ٹوٹل دیئے ہوئے تو یہ ٹوٹل اور یہ ٹوٹل اگر آپ کے ساتھ ایکول آ گیا تو سمجھے کہ آپ کا انصر آ رہے اور اوپر ہمارے ساتھ جو ٹوٹل ہے وہ کچھ اور آ رہے تو یہ غلط ہے پھر آپ نے اپنے questions کو چیک کرنا ہوگا کہ آپ کے ساتھ یہ نیچے والے جو سم آف ریشو ہیں یہ صحیح آ رہے ہیں اور آپ جو کٹنگ کر رہے ہیں وہ کریکٹ ہیں کہ نہیں تو یہ ہوا کہ یہ آنے والا انصر آپ کے ساتھ جو انصر آتا ہے اور اوپر آپ کے ساتھ جو question میں دیا ہوا ہے جو سب سے بڑا نمبر ہوتا ہے آپ کے ساتھ amount یا total numbers جو بھی ہوتا ہیں اگر وہ دونوں آپ اس میں same آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا questions correct ہیں